کیا مدھر پردیش کے شیوران سنگھ چوہان ہو رہے ہیں کمزور؟ آخر کیوں سندھیا کی پسند پر ہے کیندر کا زور؟ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ایم پی نیوز آپ کے ساتھ میں ہنو پرتا بندیلہ ایم پی نیوز کے خاص کارکرم میں آپ کا سواگت ہے وقت اور حالات کب بدل جاتے ہیں اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے خاص طور سے اگر ہم مدھر پردیش کے سیاسی گلیاروں کی بات کریں تو ان دنوں کچھ ایسے ہی نظاریں نظر آ رہے ہیں جی ہاں مدھر پردیش کے مکہ منتری شیوران سنگھ چوہان نے جب اپنے سمبودھن میں یہ بولا کہ منتھن میں تو امرت ہی نکلتا ہے اور وش تو شیوہی پیتے ہیں اور ان کی اس لائن کے بعد سے اس بیان کے بعد سے کئی سیاسی معنی نکالے جا رہے ہیں گورتل بھے کہ مدھر پردیش میں کافی دنوں سے منتری منڈل وستار بھی ٹل رہا ہے شیوران سنگھ چوہان کی کوششوں کے باب زود بھی مدھر پردیش میں منتری منڈل وستار نہیں ہو پا رہا ہے اور دو جولائی کو منتری منڈل وستار ہونا طے بھی ہو گیا ہے لیکن اس بار حالات کچھ الگ ہی نظر آ رہے ہیں یعنی کہ یوں کہے کہ مدھر پردیش میں چار بار کے مکہ منتری شیوران سنگھ چوہان بھی اس بار کمزور نظر آ رہی ہیں دیکھیں نمرتہ یدی ہم بات کریں مدھر پردیش کی سرکار کی تو سو دن سے اوپر ہو چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دو جولائی کو منتری منڈل کا وستار ہوگا لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ شیوران سنگھ چوہان اب کمزور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مدھر پردیش کی سیاست کے وہ ماما جو لگاتار چناؤ جیت کر آ رہے ہیں اور مدھر پردیش میں کمل کھلا رہے ہیں لیکن اس بار وہ کچھ کمزور نظر آ رہے ہیں اب اس بات کی تبتیش کرنے کے لیے ہم آپ کو لگاتار وہ چیزیں بتائیں گے جس سے آپ کو لگے گا کہ انہا نشطور پر کچھ جرور ایک طرح سے چل رہا ہے سیاسی گھٹنا کرم جس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے شیوران سنگھ چوہان مدھر پردیش میں فی الحال کمزور نظر آ رہے ہیں بات یہ دی کریں کہ جس پرکار سے سو دن منتری منڈل کا وستار نہ ہو پانا جس پرکار سے ان کی لسٹ کو خاریز کر دینا اور منتری منڈل کا جب بھی وستار ہوتا تھا اس کے پہلے تو پردیش میں جو ہے اس کی کارکانی منتریوں کے نام پر سہمتی بنا لیتی تھی انتیم نرنے جرور کیندری آلہ کمان کا لگتا تھا لیکن آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں ہو پایا پچھلے پندرہ ورشوں میں کہ یہاں سے شیوران سنگھ چوہان نے کوئی نام بھیجے ہو اور کیندری آلہ کمان نے انہیں خاریز کر دیا ہے لیکن اس بار ایسا نظر آیا کہ جب وہ رازدھانی جاتے ہیں دل میں امیشہ جی پی نڈا سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں لیکن ان کے لسٹ خاریز کر دی جاتی ہے تو ایسے میں سوال اڑتا ہے کہ کیا شیوران سنگھ چوہان مدد پردیس میں کمجور نظر آ رہے ہیں دوسری اور اگر یہ دیا ہم آپ کو لے چلے نمبرتہ تو آپ دیکھیں گے کہ لگاتار وہ اس بات کی جگہ میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے قریبی نیتاؤں کو مندری مندل میں شامل کیا جائے لیکن جو یہ صرف اٹوول کی استطی بن رہی ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شیوران سنگھ چوہان چاہتے ہیں کہ ان کے قریبی ویدھائکوں کو جگہ ملے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی یا یوں کہیں کہ اندری آلہ کمان چاہتا ہے کہ وہ جاتی ہے سنتولن کے آدھار پر مندری مندل میں ویدھائکوں کو جگہ دے اب یہی جو تمام باتیں اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ اکھر شیوران سنگھ چوہان پردیس کی سیاست میں سٹی ایم ہونے کے بعد بھی حاسیے پر کیوں چلے گئے ہیں وہیں اگر جوتی رادیت سندیا کی بات کرے تو گور طلب ہے آپ کو اس بات پر ضرور دھیان دینا چاہیے کہ جس پرکار سے جوتی رادیت سندیا ملاقات کا کیندر بنا رہے ہیں دلی لگاتر وہیں بیٹھ رہے ہیں بدپردیش سے تعلقات رکھنے والے جوتی رادیت سندیا لگاتر دلی میں بیٹھک کر رہے ہیں شیوران سنگھ چوہان اس تمام پوری ڈلنگ میں کئی نظر نہیں آ رہے ہیں وہ ضرور دلی جا رہے ہیں وہاں شیوران سنگھ چوہان اور جوتی رادیت سندیا کی امیش شاہ سے ملاقات ہو رہی ہے جے پی نڈڈا سے ملاقات ہو رہی ہے بیل سنتوش سے ملاقات ہو رہی ہے لیکن ایک بات آپ کو گور کرنا ہوگی کہ آخر یہ سب تو پردیش میں بھی سمباؤ تھا پھر شیوران سنگھ چوہان بار بار دلی کا یوں کہے دورہ کیوں کر رہے ہیں یعنی سب سے بڑی بات ہے کہ جوتی رادیت سندیا بھی چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو وہ امیش شاہ کی موجودگی میں ہو وہ شیوران سنگھ چوہان سے کوئی بھی ڈیل کرنے کے موڑ میں فیلحال نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس سے اب بڑا اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ شیوران سنگھ چوہان کا جو بیان جو آپ نے بھی بلکل کچھ سمیں پہلے ہی کہا تھا کہ شیوران سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ منتھن سے امرت نکلتا ہے لیکن جو اس میں وش ہوتا ہے وہ شیو پی جاتے ہیں تو ایسے میں آپ اس بات کا اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ شیوران سنگھ چوہان اس بار امرت کی جگہ وش کو پی رہے ہیں کیونکہ پندرہ سالوں سے تو لگاتار وہ امرت پیتے آ رہے ہیں اور پندرہ سالوں میں ہر بار جو وہ چاہتے تھے وہ ہو کر رہا لیکن اس بار کچھ کمزور نظر آ رہے ہیں شیوران جب لکہ شیوران تو کمزور نظر آ رہے ہیں اور اس کے کئی معینے بھی نکالی جا رہے ہیں لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ جوترہ دیت سندھیا بھی بار بار ملاقات کرتے ہیں دلی جا کر اور شیوران سنگھ چوہان بھی بار بار دلی جانے کے باوزود اپنے پریاس میں سفل نہیں ہو پا رہے کیونکہ ہر بار ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی شیوران سنگھ چوہان اپنے ودھائکوں میں یا انی نیتاؤں میں جب بھی کوئی سامنجس سے بیٹھا تھے وہ سامنجس سے بلکل فٹ بیٹھتا تھا جو بھی لسٹ وہ تیار کرتے تھے وہی لسٹ جو فائنل ہوتی تھی منتری بننے کو لے کر لیکن اس بار ان کی لسٹ بھی ریجیکٹ کر دی جاتی ہے شیوران سنگھ چوہان بھی کمزور نظر آ رہے ہیں اور اس بار کئی حالات بھی بدل گئے ہیں کیونکہ کانگریس کے کئی نتاب بی جے پی میں بھی شامل ہو گئے ہیں تو کیا یہی وجہ ہو سکتی ہے شیوران سنگھ چوہان کے کمزور ہونے کی اور کیا جو جب سندھیا بی جے پی میں شامل ہوئے تھے تب یہ لائن بھی چلی تھی کہ مہاراج اور شیوران ساتھ ساتھ تو کیا اس لائن پر بھی اب سوال اٹھ سکتا ہے دیکھیں نمرتہ آپ کو اس بات پر گوھر کرنا ہوا کہ جو سیاست میں دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں اور مدپردیش میں یہی کچھ حالات نظر آ رہے ہیں آپ جملے کی بات کرو تو جملے تو کئی آتے ہیں لیکن جب ہم ان کی سیاست سیاسی پرتے اکیرتے ہیں یا یوں کہیں کہ پرت در پرت تو اس میں نیچے پہنچے تو گہرائی میں کچھ اور نظر آتا ہے ایسا ہی مدپردیش میں بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں بات کریں کمزور کی اور جوتیرہ دیتی سندیا اور شیوران ساتھ کی جگل بندی کی تو فیلحال میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں خبریں تو یہ بھی ہیں اور وشوشنی ستر اس بات کی بھی تپتیش کر رہے ہیں اس بات پر بھی موہر لگا رہے ہیں کہ مدپردیش میں دو ڈپٹی سی ایم ہو سکتے ہیں دو ڈپٹی سی ایم اور سافتور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نروت تم مشرا جو کہ یہ بھی گرہ منتری ہے ان کو اپمکھی منتری بنایا جا سکتا ہے وہیں جوتیرہ دیتی سندیا کے کھے میں سے آنے والے تلسی رام سلاوٹ جو کہ فیلحال تو منتری ہے لیکن انہیں بھی اپمکھی منتری پت سے نواجا جا سکتا ہے میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ بتانا چاہوں گا کہ جس پرکار سے مدپردیش کی سیاست میں حالات بنتے میں نظر آ رہے ہیں ویسے تو بھارتی جنتہ پارٹی اوپری طور پر ہمیشہ دیکھتی ہے سنگڑیت نظر آتی ہے لیکن ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے ہر جگہ اپنے اپنے لیبل پر گھڑ باجی ہوتی ہے اپنے اپنے طرح کے لوگ نیتا ہوتے ہیں مدپردیش کی اگر پریپیکش میں ہم یہی بات کریں تو کئی اس طرح کے کھیمیں ہیں ہم بات کریں مدپردیش کی پولیٹکس میں ضروری نہیں کہ وہ ایکٹیو ہے لیکن آج بھی ان کی دخل اندازی رہتی ہے تو ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کئی پانچ سے ساتھ بڑے مدپردیش کی سیاست میں درو ہیں وہ تمام نیتا چاہتے ہیں کہ مدپردیش میں ڈپٹی سی ایم رہے تاکہ جو بیلنس ہے پاور کا جو ڈی سینٹرلائزیشن ہے وہ ہو سکے ہر بار آپ دیکھیں گے کہ پندرہ سال لگاتا شیورا سنگھ چوہان سرکار میں رہے ان کا دب دبا رہا ہے جو وہ کہتے ہیں وہی آخری لائن ہو جاتا تھا لیکن اس بار ایسا نظر نہیں آ رہا اور جب نروتم مشرا کو ڈپٹی سی ایم بنا جائے گا تو سبحاوی کے جوتی رادیت سندھیا بھی کہیں گے کہ ان کے کھیمے سے بھی مکھی منتری بنایا جائے کیونکہ جو سرکار بن رہی ہے اس میں سب سے بڑا اگر کسی کا کونٹریبیشن ہے تو وہ جوتی رادیت سندھیا کا ایسے میں جاتی سنتولن اور چھتری سنتولن پارٹی سنتولن گٹی سنتولن ان تمام سنتولنوں کو یوں کہے کہ ایک ستر میں باندھنے کے لیے دو ڈپٹی سی ایم کا فورمولا نکل سکتا ہے فلال اس کی خبریں تیج ہیں اور کہیں نہ کہیں اس میں سچائی بھی زلدہ ہی نظر آئے گی کیونکہ یہ لگاتار خبریں شوشل میڈیا پر بھی تیار رہی ہیں تو ایسے میں دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا نمرتہ کیا اس بار شیورا سنگھ چوہان کے پاور کا ڈی سنٹرلائزیشن کیا جائے گا کیا اس بار اتحاس میں پہلی بار دو ڈپٹی سی ایم اور ایک سی ایم مددھ پردیس میں دیکھا جائے گا یہ تمام جو سوال ہے ان کے جواب مجھے لگتا آنے والے چوبیس گھنٹوں میں اور بھی سہی کلیر ہو جائیں گے بلکل تو مددھ پردیس میں ایک اور نئی بات سامنے آئی گئی ہے کہ مددھ پردیس میں دو ڈپٹی سی ایم بنانی کی چرزہ زوروں پر اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس بات میں آخر کتنا دم ہے کتنی سچائی ہے کیا مددھ پردیس میں باقی دو ڈپٹی سی ایم بنیں گے کیونکہ جہاں سندھیا یہ چاہتے ہیں سندھیا سمرتھک بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی ڈپٹی سی ایم مددھ پردیس میں ہو تو وہیں شیورال سنگھ چوہان کے جو سمرتھک ہیں وہ بھی کچھ ایسا ہی چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ڈپٹی سی ایم مددھ پردیس میں ہو تو ان ساری باتوں میں سامنجس سے بیٹھانے کے لیے یعنی کہ دونوں کے سمرتھکوں میں سامنجس سے بیٹھانے کے لیے کیا مددھ پردیس میں سامنجس سے بیٹھانے کے لیے